السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو خود کشی کے حوالے سے سوال ہوا ہے یہ جی بڑے گناہ میں سے گناہ ہے حرام ہے یہ عمال رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ساتھ مارا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں قیامت والے دن لوہہ دیں گے اسی حالت میں اپنے آپ کو مارتا رہے گا یہ صرف اس گناہ کی سزا ہے جو اس نے اپنے آپ کو قتل کیا اس کے علاوہ باقی گناہوں کا سلسلہ پھر اس کے ساتھ اور ہوگا تو اپنے آپ کو قتل کرنا یہ شدید ترین گناہ ہے اور اس کا شدید ترین عذاب ہے اللہ رب زلزلال کے حام اسی حالت میں یعنی کہ قیامت والے دن بھی اپنے آپ کو مارتا اٹھا جائے گا جو اپنے آپ کو چاکو سے مارتا ہے جو اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گراتا ہے تو اس کے ساتھ یہ عذاب سلسل کے ساتھ قیامت تک جاری رہے گا جنازہ عام بننے پڑھیں جو امام ہے وہ نہ پڑھیں اور اس کے بجائے کسی عام بندے کو جنازہ کا کہا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو یہ اس کو شرک کہا جائے یہ بدت کہا جائے یہ ایک حرام عمل ہے سیئر مسلم میں ہے کہ نفس اللہ کے سامنے اوٹی نبی سلم براجو لین قاتل نفس و بمشاک سا فلم یسلی علی کہ چاکو کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا اللہ کے نبی نے جنازہ نہیں پڑھا تھا لیکن صحابہ کو اپنے منع نہیں کیا تھا بھر 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 بھ